اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں پاناما کے اس مطالق سپریم کورٹ کا فیصلہ سننے کے لیے مسلم لیگ نون کی عالی قیادت نوار شریف کے حمراہ وزیراعظم ہاؤس میں موجود رہی جہاں فیصلہ آنے کے بعد سب نے وزیراعظم کو مبارک بات دی اور خوشی کا اظہار کیا پاکستانی قوم کی طرح وزیراعظم نواز شریف اور قریبی روپ کا بھی پینما کے اس کے فیصلے کا شدت سے انتظار کرتے رہے جبکہ وزیراعظم پنجاب صحباز شریف مریم نواز وزیراعظم چودری نصار حنیف عباسی مشیر وزیراعظم ارفان صدیقی گوانر سین محمد زبیر عمر اور سابق وزیراعظم پرویز رشید سمید آلہ لیگ قیادت بھی وزیراعظم ہاؤس میں موجود رہی وزیراعظم نواز شریف نے اہل خانہ اور پاتھی قیادت کے ساتھ پینما کا فیصلہ ٹی وی پر سنا جس کے ساتھ ہی وزیراعظم پنجاب صحباز شریف نے اپنی سیڈ سے اٹھ کر وزیراعظم نواز شریف کو مبارک بات دی اور گلے لگایا جبکہ دیگر قیادت نے بھی خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر وزیراعظم کی صحبازادی مریم نواز کا ٹویٹر پیغام میں نواز شریف کو مبارک بات دیتے ہوئے کہنا تھا کہ چار مہینے کی سماعت کے بعد سپریم کورٹ کا تحقیقات کا حکم دینا درخواست گزاروں کی شکست ہے جو کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے انگلی کے ذریعے نواز شریف کی وکٹ لینے میں ناکامی کے بعد عمران خان کو ایک اور فورم سے بھی ناکامی ہوئی ہے